موسیقی اللہ وبرکاتہ میرے اہل وطن بھائیوں بہنوں اہل خیر دوستہ حباب اہل ایمہ ساتھیوں اللہ جلل شانہ ہو آپ سبھی کو خیر وافیت کے ساتھ میں سلامت رکھیں اور آپ کے سامنے حاضر ہوا ہو یہ علتات صاحب کے ذریعے سے سینیوز کے ذریعے سے میں آتا تو نہیں ہوں کیمرے کے سامنے لیکن یہ محبت ہے ہمارے علتاب بھائی کی کہ مجھے آج آپ کے سامنے روبرو آنا پڑا ہے ویسے تو ہر روز میں واتس اپ فیس بوک کے ذریعے آپ تمام حباب و حضرات کے لئے دعایا کلمات کے ساتھ میں ہر روز شب میں شب بیداری کر کے ذکر کی نشیست کو سجا کے دعایا کر کے آپ سبھی حضرات کے لئے واتس اپ پہ شیر فیس بوک پر جب سے یہ لاغڈان شروع آئے اس وقت سے لے کر آج تک میں آپ تمام حباب و حضرات کے لئے ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے لئے دعای کر رہا ہوں اور آج بھی جبکہ شب بارات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں تشیر کل عرفہ ہے اور پرسو یعنی نو تاریخ جمعیرات کے دن شب بارات اپنے تین سو درواز رحمت و برکتوں کے ساتھ میں لیے آ رہی ہے ویسے تو میرے عزیز دو دوست و بزرگو میرے ساتھیو میرے آہلی امام بھائیو شب بارات سے پہلے بھی شب محراج رجب کے ساتھ میں گزر چکی ہے وہ شب محراج بھی ہم نے گھر میں ہی ادا کی ہے شب محراج کی شب نماز بھی ہم نے اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کی ہے اہل امام کے لیے یہ تین راتیں بہت مقصود ہوتی ہے شب محراج شب بارات شب قدر اب شب محراج بھی ہماری گھروں میں گزر چکی ہے شب بارات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور شب قدر آنے والی ہے رمضان میں ستہیس بھی شب اور میرے عزیز و دوست و بزرگو ہم ہی ہی نہیں ہمارا شہر ہی نہیں ہمارا ملک ہی نہیں پوری دنیا آج اپنی بقا کے لیے پریشان ہے اور احتیاط اور احتیاطی تدابیر جو احتیار کرنے ہیں اسی کے تحت ہم گھروں میں محفوظ ہے گھروں میں لگ ڈاؤن ہو چکے ہیں گھر سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہوتی مسجد اللہ کا گھر ہے یقیناً مسجدوں میں اللہ کے بارگاہ میں اہل ایمان اللہ کے بارگاہ میں جھکتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں لیکن آج کرونوں کی وجہ سے کرونا بیماری کی وجہ سے اس کے فائلاؤں کو روکنے کے لیے ہم نے حکومت ہند کا ساتھ دیتے ہوئے پہلے بھی ہم نے اعلان کیا ہمارے عوام سے ہمارے مسلم کمیونٹی سے ہمارے تمام اہل ایمان بھائیوں سے بہنوں سے کہ مسجدوں میں آنے کے بجائے ہم اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں یہاں ذکر شبہ بارات کا بھی یہ دستور ہوتا ہے میرے عزیز و دوست و بزرگوں کہ ہم جو ہے تو مسجدوں میں جاتے ہیں قبرستان جاتے ہیں قبرستان میں جانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنت کریمہ بھی ہے لیکن چونکہ اب کرونا جیسی ہمارے ہمارے سورو پر ہے اور ایک دوسرے سے نزدیکی اکتیار کرنے کی بدولت ایک دوسرے سے میل ملاب کے بدولت جو ہے تو پورے معاشرے میں یہ کرونا جیسا وائرس فائلنے کی بہت زیادہ امکانات ہیں لہذا ہمیں پرسو کے دن جو شب بارات آ رہی ہے اس کے تعلق سے بھی میں آپ سبھی اہل خیر حضرات سے آپ سبھی اہل امہ حضرات سے آپ سبھی اہل امہ ساتھیوں سے خزارش کروں گا کہ واللہ جان ہے تو جہان ہے کیونکہ اگر ہم زندہ رہیں گے تو انشاءاللہ اول عزیز آگلی شب بارات بھی ہم پائیں گے اس لئے ہماری انسانیت کی بطا کے لئے دوسروں کی حفاظت کے لئے خود کی حفاظت کے لئے ہمیں جو ہے تو یہ مشکلات ورداج بھی کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں ہے یہاں سے آپ سبھی اہل امہ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ شب بارات میں گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شب بارات میں قبرستان جا کر جو ہے تو اپنے بزرگوں کے قبروں کے اوپر چنا ڈالنے کی وہاں پر ممبتیا لگانے کی اگر ممبتیا لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم اپنے مرہمائن کو اپنے جانے والوں کو اپنے رشتداروں کو یاد کر سکتے ہیں اسال سواب کے نیت سے یہاں سے آپ اپنے گھروں میں رہیے گھروں میں رہ کے ذکر و اذکار کیجئے گھروں میں رہ کے تلاوت قرآن کیجئے گھروں میں رہ کر نفل نمازوں کے ذریعے سے مرہمائن کو یاد کریں ان کے لئے دعائے کریں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کے بحث لیا اور میرے عزیز و دوست بزرگو یہ شبہ بارات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شبہ بارات میں اللہ جلل شانہو تین سو دروازے تین سو دروازے اپنے رحمت و برکتوں کے کھول دیا کرتا ہے اور آسمان دنیا پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور صدا پوری رات ہوتی رہتی کہ ہی کوئی مانگنے والا ہی کوئی شفاة علب کرنے والا ہی کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں ہی کوئی شفاة طلب کرنے والا کہ میں اسے مکمل شفاہ کاملہ دوں ہی کوئی ایسا ہی کوئی ویسا تو ایسی صدا صبح کے فجر تک ہوتی رہتی ہے تو میرے عزیزو یہ بجٹ والی رات ہے یہ اللہ کے انعام کو تقسیم کرنے والی رات ہے یہ حضر آپ سبھی احباب و حضرات اس بجٹ والی رات میں ہر انسان کا صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہر مذہب کے ماننے والوں ہر انسان کے انسانیت کا بجٹ اس رات میں اللہ جلل شانہ لکھ دیا کرتے ہیں کس کی موت ہونے والی ہے کسے زندگی ملنے والی ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے یہ حضر ایسی مقدس رات میں میرے عزیز و دوست حضر اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم گھروں میں رہ کر جو ہے تو خود کے لیے بھی دعائے کریں عالم اسلام کے لیے عالم انسانیت کے لیے ہمارے ملک کے لیے ہمارے شہر کے لیے دعائے کریں اور یہ بہتر طریقہ میرے عزیز و اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا شب بارات میں میرے عزیز و دوست بزرگو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد میں تین رکھ چھ رکھاتے ہمیں پڑھنی ہے نفل کی نیت سے مغرب کے بعد گھروں میں آپ نماز پڑھ رہے ہو مغرب کی جماعت آپ نے گھر والوں کے ساتھ میں ادار کر دی اب دو دو رکھات کی نیت کرنی ہے نفل نمازوں کی درازی عمر کے لیے درازی رزق کے لیے اور اللہ کے مدد اور نسرت کے لیے دو دو رکھات نماز نفل کی نیت سے کریں ہر رکھات میں جو ہے تو چاروں پل شریف پڑھیں اور اس کے بعد میں اللہ کے بارگاہ میں اخلاص اور خلوص کے ساتھ میں سو مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے آیت القرسی کا ورد ترے سو مرتبہ اور اللہ کی بارگاہ میں تمام عالم اسلام ہی کے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے دعائے کریں اللہ تعالی جلے شان ہوں اپنے حبیب کے طفائل میں اپنے حبیب کے صدقے میں میرے عزیز و دوست بذرگوں پہلے تو ہم اس کرونا جیسے وائرس سے بچنے کے لیے اس مہماری سے بچنے کے لیے دعائے کریں گے کیونکہ اس رات کی دعائے اللہ تعالی شان ہوں رد نہیں فرماتا اس رات میں ہم خوب خوب رو رو کے دعائے کریں خوب التجا گڑ گڑا کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں اور میں تو یہ کہوں گا کہ کرم مانگتا ہوں رحم مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تشان رحیمی کا صدقہ دلادِ الہی کریمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے میں تیرا ہوں اور تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں رحم مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا وہ شاہ داب گونچا دلوں کے چمن کا الہی تجھے واسطہ گوصل ورا کا الہی کے انہی کے صدقے میں میں کرم مانگتا ہوں رحم مانگتا ہوں اللہ کے بارگاہ میں ہم تمام احباب و حضرات یہ شبہ بارات کے موقعے پر اور خصوصیت کے ساتھ میں ایک بات یہ بھی رہی چکی ہے کہنے سے کہ کل اور پرسو کا روزہ ضرور رکھیں کل عرفے کا روزہ اور پرسو شبہ بارات کا روزہ دو رکھنا دو روزے رکھنا ہے نفل روزے ایک روزہ ہم اکیلا نہیں رکھ سکتے لہذا دو روزے رکھنا ہے کل جن حضرات نے نہیں رکھا وہ پرسو اور ترسو رکھیں دو روزے ہمیں نفل شابان کے رکھنے ہیں تو ان روزوں کی بھی بہت ساری فضیلتیں آئیے ہیں اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیقی عطا فرمائے اور آپ تمام احباب و حضرات جان ہے تو جہاں ہے اپنے آپ کی حفاظت کرے اپنے اپنوں کی حفاظت کرے اپنے محلوں کی حفاظت کرے اپنے شہر کی حفاظت کرے اپنے وطن کی حفاظت کرے اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیقی عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا